ماجد علی امریکی نیشنل انٹیلیجنس نے خبردار کر دیا یوکرین کے ساتھ جنگ میں پندرہ ہزار روسی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں برطانوی وزیر دفاع کا دعوی طالبان نے خبتین سے متعلق سخت فیصلے واپس نہ لیے تو یہ قدمات کریں گے امریکہ نے خبردار کر دیا لینڈ لیز پروگرام کی بحالی پر جو بائیڈن کے دستخط روس کے خلاب متحد محاذ کے قیام کا اشارہ عالمی منڈی بے خامتیل کی قیمت میں بڑی کمی آور سیز پاکستانیوں کو ووڈ کے حق سے روکا گیا تو سپریم کورٹ جاؤں گا شیخ رشید احمد پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا نظرین اپنی آرہ کا اظہار کومیٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائن صاحب نے جانی اور بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف پاکستان کے حالات پر لندن میں اجلاع طلب کر لیا گیا جہاں نواز شریف سے دھارت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف اور کابینہ رکان شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کابینہ وفد کے حمرہ لندن روانہ ہوئے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل مریم اورنگزیب احسن اکبال یا صادق خاجہ صف اور سعد رفیق وزیراعظم کے حمرہ ہیں ذراعہ کے مطابق وزیراعظم دو دن لندن میں قیام کریں گے وہ برطانیہ کے اعلی حکام سے بھی ملاقات کریں گے رہنما نون لیگ شاہد خاکان عباسی نے نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف نے شہباز شریف اور دیگر پارٹی رہنماوں کو طلب نہیں کیا ہے انہوں نے شہباز شریف سے مشاورت کے لیے ملاقات کی درخواست کی تھی دوسری جانب سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان سے آئندہ الیکشن میں مکمل جان چھوڑ جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے وہ تباہی مچائی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمارا قومی کلچر ہی بگاڑ کر رکھ دیا پاکستان میں ستر سال میں پہلی بار ایسا کلچر دیکھ رہے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترجمان امریک کی محکمہ خارجہ نیٹ پرائیس کا کہنا ہے کہ عمران خان کے الزامات بے بنیاد ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات کی قدر کرتے ہیں پریس بریفنگ میں نیٹ پرائیس نے کہا ہے کہ پراب گینڈے اور جھوٹ کو تعلقات کی راہ میں رکابٹ نہیں بننے دیں گے وزیر خارجہ انتھنی بلنکن کی نئے پاکستانی ہم منصف سے چھ مائی کو گفت کو ہوئی دونوں رہنماؤں نے تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تباطلہ خیال کیا نیٹ پرائیس نے بتایا ہے کہ امریک کی وزیر خارجہ نے بلاول کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر زور دیا دونوں رہنماؤں نے بہمی اقتصادی تعلقات جارت سرمایہ کاری سے متعلق تعاون پر بھی زور دیا وزیر خارجہ انتھنی بلنکن اور بلاول میں تبانائی صحت اور تعلیم سے متعلق امور پر بھی تباطلہ خیال کیا گیا ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے وسیل بنیاد اور دو طرفہ تعلقات ہیں خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادی میر پیوٹن یوکرین جنگ میں اپنے مقاصد کی کامیابی کے لیے ملک میں مارشل لا نافذ کر سکتے ہیں اس بات کا خچیا امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس نے ظاہر کیا ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق یویس نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر صدر ولادی میر پیوٹن مزید ناقابل اعتبار بن جائیں گے اور یوکرین میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ملک میں مارشل لا لگا سکتے ہیں انہوں نے سٹیٹ کمیٹی کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ صدر پیوٹن کے مقاصد روسی فوج کی صلاحیتوں سے بڑھ کر ہیں جس کا مطلب ہے کہ آئندہ چند ماہ کے دوران ہمیں زیادہ ناقابل اعتبار اور مزید پشید حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یویس نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر کے مطابق اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ صدر پیوٹن زیادہ سخت اقدامات کریں گے جن میں مارشل لا نافذ کرنا سنتی پیداوار کی سمد تبدیل کرنا یا مزید سخت فوجی اقدامات شامل ہیں تاکہ ان کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے زیادہ وسائل میسر ہوں نیوز ریپورٹ کے مطابق سینٹ کی کمیٹی کی سماعت کے دوران ان کا کہنا تھا کہ روس کے وجود کو خطرہ درپیش نہ ہونے کی صورت میں ولادی میر پیوٹن کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی آپشن کو استعمال نہیں کریں گے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کے ساتھ جنگ میں پندرہ ہزار روسی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں برطانوی وزیر دفاع کا دعویٰ بین ویلس نے برطانوی پارلیمنٹ کے ارکین کو بتایا ہے کہ یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے برطانوی وزیر دفاع کے مطابق روس کے پندرہ ہزار فوجی ہلاک ہو چکے ہیں یوکرین نے جنگ میں بائیس ہزار روسی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے روسی وزارت دفاع کے مارچ کے آخری ہفتے دیئے گیا اعداد و شمار کے مطابق یوکرین جنگ میں چار ہزار کے قریب روسی فوجی ہلاک ہوئے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے طالبان کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ خواتین سے متعلق سخت فیصلوں کو واپس نہیں لیں گے تو ان کے خلاف سخت اقدامات پر مجبور ہو جائیں گے اگر ملکی خبرسان ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے کہا ہے کہ اگر طالبان حکومت افغانستان میں خواتین پر غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے مرکہ پہنے کی یہ شرط اور لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق اپنے سخت فیصلوں کو واپس نہیں لیتی تو سخت اقدامات پر مجبور ہو جائیں گے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان سے خواتین کے عوامی مقامات پر بھرکہ پہنے کو لازمی قرار دینے کے حکم کو واپس لینے کی براہ راست بات کی ہے ترجمان نیٹ پرائس نے مزید کہا ہے کہ اگر خواتین سے متعلق سخت فیصلوں کو واپس نہیں لیا جاتا تو امریکہ طالبان پر دباؤ بڑھانے کے لیے سخت اقدامات بھی اٹھا سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے ٹولز ہیں جنہیں استعمال کر کے ٹالبان پر دباؤ بڑھایا جا سکتے ہیں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان اقدامات پر ٹولز سے متعلق وضاحت نہیں کی تاہم تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ وغانستان میں امدادی کام اور فرنڈز کی فراہمی کو مشروط کر سکتے ہیں واضح رہے گے گزشتہ دنوں امیر تالبان ملہ حبت اللہ خوند زادہ نے خواتین کو عوامی مقامات پر چہرہ اور سر سے پاؤں تک ڈھاپنے والا برکہ پہنے کا حکم دیا تھا خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے سدرجو بائیڈن نے روس کے یکرین پر حملے کے خلاف متحدہ محاص کے قیام کا اشارہ دیتے ہوئے دوسری عالمی جنگ کی طرز کی کرزوں سے متعلق لیز کو بحال کرنے کی دستاویزات پر دستخط کر دیئے نیوز ریپورٹ کے مطابق امریکی سدرجو بائیڈن نے لینڈ لیز پروگرام کی بحالی کی دستاویزات پر دستخط کیے ہیں واضح رہے کہ اسی پروگرام کی مدد سے دوسری عالمی جنگ میں نازی جرمنی کو شکست دینے میں مدد ملی تھی صدرجو بائیڈن کی جانب سے یہ دستخط ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب امریکی کانگریس روس کے خلاف جنگ کے لیے مزید اربو ڈالر دینے کے لیے تیار ہے روس کے خلاف امریکی کانگریس جو کچھ دینے کو تیار ہے اس میں ڈیمکریرس چالیس ارب ڈالر کی فوجی اور انسانی امداد دیں گے جو کہ صدرجو بائیڈن کی جانب سے یکرین کے لیے مانگے گی تینتیس ارب ڈالر کے پیکس سے بھی زیادہ ہے امریکی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے حالیہ اقدامات روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے لیے جوابی پیغام کے طور پر اٹھائے ہیں واضح رہے کہ روس کی جانے سے گزشتہ روز وکٹری ڈے منایا گیا تھا امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ امداد میدان جنگ میں یوکرین کی کامیابی کے لیے کافی آہم رہی ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ضروری ہے کہ کانگرس یوکرین کے اگلے امدادی پیکج کی منظوری دے تاکہ یوکرین کی فوجی رسد میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو گئی ریپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت سات ڈالر کمی سے ایک سو پانچ ڈالر چرانوے سنٹ فی بیرل ہو گئی جبکہ ڈبلیو ٹی آئی کی قیمت چھ اشارہ ایک فیصد کمی کے بعد ایک سو تین ڈالر فی بیرل ہو گئی اس کے علاوہ عالمی منڈی میں قدرتی گیس کی قیمت میں بارہ فیصد کمی ہو گئی جس کے بعد دورانے ٹریڈنگ گیس کی قیمت سات ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو کی سطح پر موجود ہے خبر کے اکلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووڈ کے حق سے روکنے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا شیخ رشید نے ٹویٹر پر پیغام دیا ہے کہ اگر ایک روڈ اوورسیز پاکستانیوں کو ووڈ کے حق سے روکا گیا تو سپریم کورٹ جاؤں گا اوورسیز پاکستانیوں کے پیسوں سے ملک چل رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووڈ کا حق دلوا کر رہوں گا انہوں نے لکھا ہے کہ ساری دنیا میں اوورسیز پاکستانی بھی موجودہ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے یاد رہے کہ گزشتہ روز منحرف تحریک انصاف رکن نور عالم خان نے دوہری شہریت رکھنے والوں کو ووڈ کا حق دینے کی مخالفت کی تھی نور عالم نے کہا ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی کو ووڈ کا حق دینے کا بل لائے گیا تھا اس کی حمایت کریں گے دوہری شہریت رکھنے والوں کو الیکشن لڑنے کی حمایت نہیں کریں گے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ ہنے کے باہر موسیقی